آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہمارا سفر پہ ہی مبنی ہے آج ہم جا رہے تھے فتح جنگ سے اپنے گاؤں کی طرف اور وہ بھی موٹر سائیکل پہ تو چلیں میں آپ کو رستہ دکھاتی ہوں جس رستے سے جو میرا موسٹ فیوریٹ رستہ ہے جہاں سے میں پسند کرتی ہوں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف جائیں ویسے تو ہمارے گاؤں میں جانے کے لیے بہت سارے رستے ہیں لیکن ایک ایسی روڈ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے شارٹ کٹ ہے اور وہاں زیادہ ٹرافک بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس روڈ سے جانا میں پسند کرتی ہوں تو یہ جو ہے نا جیسے ہم کالونی سے نکلتے ہیں تو یہ کوہارٹ روڈ ہے مین کوہارٹ روڈ ہے یہ روڈ آگے کوہارٹ تک جاتی ہے جنڈ جاتی ہے اور جنڈ سے پھر آگے کوہارٹ کی طرف نکل جاتی ہے لیکن اسی روڈ پہ چلتے چلتے ہم ایک شارٹ کٹ آتا ہے اور وہ ہے کوٹ فتح خان جب کوٹ فتح خان کا بس ٹاپ آ جائے تو وہاں سے ہم لوگ ٹرن لے لیتے ہیں اور یہ ہمارا شارٹ کٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے اور سبزہ ہی سبزہ کیونکہ ان علاقوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دراخت اور سبزہ اور فصلیں اور ہر چیز کی بہتات ہوتی ہے تو یہ جو روڈ ہے یہ روٹس جو ہے یہ مجھے اس لیے اتنا زیادہ پسند ہے ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر سبزہ بہت زیادہ ہے دوسرا یہاں ٹرافک اتنی زیادہ نہیں ہوتی تیسرا یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں مطلب ساتھ ساتھ لگتے ہیں یہ جو جگہ تھی نا یہاں پر گھوڑے وغیرہ یہاں استبل ہے اور بہت سارے گھوڑے اکثر جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پاس ہی کہیں ڈیم بھی ہے تو پانی بھی آپ کو جگہ جگہ دکھائی دے جاتا ہے پہاڑ بھی آپ کو وقتن فوقتن یہاں پر نظر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بہاڑی لاکر قریباً اثر سے کچھ دیر پہلے ہی ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ موٹر سائیکل پر یہ رستہ کافی لمبا ہو جاتا ہے رک رک کے ہم نے جانا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر ہم کم اس کم بھی یہ تین سے چار گھنٹے کا رستہ بنتا ہے فتح جنگ سے آگے ہمارے گاؤں تک کا تو کیونکہ ہم رک رک کے جاتے ہیں تو وہ پانچ گھنٹے پہ بھی چلا جاتا ہے تو ایسا تو مزہ نہیں آتا آپ بائیک پہ جانے کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ہے کیونکہ جہاں آپ کا دل چاہے وہاں آپ لوگ رک جائیں پس جاتے جاتے ہماری بائیک تھوڑی سی گڑ بڑ گہ رہی تھی اس کے کوئی گیر میں پرابلم آ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ کوٹ فتح خان میں جب ہم پہنچے ہیں تو ہم نے سوچا ہم چیک کروا لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو چیک چیک کروایا پھر ہم نے آگے روانہ ہو گئے موسم بہت اچھا تھا اور مغرب تقریباً تقریباً ہماری ہونے والی تھی دوب تو بالکل ہی کھایا ویسے بھی دوب نہیں تھی پورے رستے میں لیکن مغرب ہونے والی تھی تو کوشش تو ہم کر رہے تھے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں لیکن جتنی بھی جلدی کوشش کرتے پہنچ نہیں تھے سکتے اندھیرہ تو ہو ہی جانا تھا کیونکہ سفر ہی لمبا ہے اس جگہ پہ ہم اترے ہیں یہاں پانی تھا اور یہاں چھوٹی چھوٹی ابابیل کا جھونڈ تھا اور میں جب بھی یہاں گزرتی ہوں جب بھی جاتی ہوں پنجاب تو یہاں پر یہ ابابیل ضرور ہوتے ہیں اور یہ جو پل ہے نا پل کے نیچے انہوں نے مجھے لگتا ہے گھر بنائے میں کیونکہ یہ اسی کے نیچے سے نکل نکل کے باہر آتی ہیں اور یہ اتنی پرسکون جگہ ہے اتنی پرسکون جگہ ہے کہ بس میں تو دیوانی ہوں اس جگہ کی اور یہ پورا رستہ ہی مجھے پسند ہے گھر تو اتنے زیادہ ہیں ہی نہیں گاؤں ٹائپ ہیں اور مطلب آپ کو زیادہ تر آپ دیکھنے رستہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ گھر نہیں آپ کو اتنے زیادہ دکھائی دیں گے زیادہ ویران رستہ ہے بس یہ ہے کہ آپ دعا شوا پڑھ کے نکلیں گھر سے اور اپنا جو جس بھی سواری پہ جا رہے ہیں چاہے آپ کی کار ہے یا موٹر سائیکل ہے تو اس کا پٹرول پانی شانی اس کا کھانے پینے کا اندزام چیک کر لیں اس کے ٹائر شائر چیک کر لیں سارا یعنی ہر چیز کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد اللہ پہ توقع کریں نفل شفل پڑھ کے نکلیں کیونکہ یہ ایسا رستہ ہے کہ آپ کو پھر میکینکس یہاں نہیں ملیں گے اگر خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے آپ کی موٹر سائیکل پنکچر ہو جاتی ہے آپ ایک لمبی مسئیبت میں بڑی ملی مسئیبت میں پھر سکتے ہیں تو بس ہم تو بھئی اللہ توقع چل پڑھتے ہیں بس موٹر سائیکل کے ٹائر شائر چیک کر لیتے ہیں برٹرول وغیرہ چیک کر لیتے ہیں پھر یہ ایک جگہ ہے جہاں پر کی چائے بہت پسند ہے مجھے بہت ہی مزی کی چائے یہ بندہ بناتا ہے اور چھوٹا سا ایک بس یہ ڈھابا ٹائپ آپ سمجھ لیں تو یہاں پر ہم نے پکوڑے کا پکوڑے بھی بہت مزی کے ہوتے ہیں پکوڑے کا چائے پی زبردست قزم کی تیرو تادہ ہو گئے پانی شانی پی کے اگلے سفر پہ ہم رمانہ ہو گئے تو سفر یہ جب بھی میں گھرتی ہوں مجھے سفر کرنا بہت پسند ہے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے نصیب میں سفر لکھا ہے تو سفر مجھے پسند بھی ہے اب اگر ایسا ہوتا کہ سفر نصیب میں لکھا ہو اور آپ سفر سے اکتا رہے ہوں اور آپ کا دل نہ چاہے کہ آپ کسی لمبے سفر پر نکلیں تو یقین کریں وہ جو سفر ہے نا آپ کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تو مجھے اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے سفر کرنا پسند ہے اور جب میرے نصیب میں اللہ نے سفر لکھا ہے تو میں اس کو انجوائے بھی کرتی ہوں اور خوب اچھے طریقے سے انجوائے کرتی ہوں چاہے کتنا ہی لمبا سفر کیوں نہ ہو میں نہیں تھکتی اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے اور خاص طور پر جب ایسے علاقے ہوں جو میدانی بھی ہوں پہاڑی بھی ہوں اور پانی بھی آپ کو ساتھ ساتھ کہیں کہیں دکھائی دے رہے سرسبز علاقے ہیں تو پھر تو سفر کا کھیا ہی مزہ ہے نا اللہ کی قدرت کو انجان میں تو نہیں کر سکتی جو لوگ ویرانے پسند کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ تنہائی میں جب آپ اللہ کی قدرت کو فیل کر رہے ہوتے ہو تو جو آپ کی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کا ایک تعلق جڑتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ فیلنگز کیسے ہوتی ہیں وہ لوگ میری بات ضرور سمجھ جائیں گے ہم لوگ پنڈی گئے پہنچ چکے تھے لیکن اندھیرہ ہو گیا تھا تو وہاں سے ہم نے تھوڑا سا فروٹ وغیرہ لیا گھر والوں کے لئے اور پھر ہم آگے گاؤں کی طرف کیونکہ پنڈی خیب سے آگے ہے ہمارا گاؤں تقریباً گھنٹا تو اس سے آگے بھی لگ جاتا ہے تو یہ آگے پتنگوں نے ہمارا استقبال کیا بہت زیادہ پتنگے تھے جھونڈ کے جھونڈ جھونڈ ٹکر آ رہے تھے آکے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا سارا سفر ہی میں نے آپ کو دکھایا ہے لیکن یہ رستہ خوبصورت تھا اس لئے میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لیتی ہوں امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا گاؤں جا کے ہم نے کیا کیا یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ